اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر سے ویکلی مارکٹ انیلسز کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید منڈے والے دن مارکٹ نے بہت انیکسپیکٹڈ موو دیکھنے کو ملی ہے سڈنلی مارکٹ ڈروپ ہوئی ہے یہ اوورال گولڈ اور بیٹکوین کی مارکٹ ڈروپ نہیں ہوئی ہے اوورال آل مارکٹ امریکن سٹوک اکسچینج وہ بھی بہت زیادہ ڈروپ ہوئی ہے فرائیڈے والے دن میکن سٹوک اکسچینج سے آرموسٹ آر سو اسی بلین ڈولر سے زیادہ کا نقصان ہوئا ہے یہ قویٹ کے بعد طریقہ سب سے بڑا نقصان ہے تو یہ سڈنل مارکٹ ڈروپ ہوئی ہے ورن اور نیوز ہے یہ ورن بافر نے بھی اپنے فکٹی پرسنٹ آف دی سٹیکس ایپل اور ادر کمپنیز کے کیش آڈ لیے تھے تو شاید مارکٹ میں کچھ آگے بڑا مومنٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو ورن بافر بھی پیمنٹ کو سٹوک کو سیل کر کے کیش میں پیمنٹ لے رہا ہے اور نیٹ پروفٹ میں تو اس سے کچھ بڑا ہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں امریکن سٹوک مارکٹ میں بھی اور فور ایکس میں اور کرپٹو میں تو چلیے ٹائم کے ساتھ ہم دیکھتے رہیں گے آگے ڈیلی انیلسیس کی ویڈیوز میں کیا ہونے جا رہا ہے لیکن آج کی ویڈیو کا سٹار کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل کی آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچ سکے اور اس کے بعد اگر آپ ہمارے پریمیم گروپ میں جوائن ہونا چاہتے ہیں تو ہم سکرین پر دیئے ورساب نمبر پر رابطہ کریں ہم فری آف کوسٹ آپ کو اپنے پریمیم گروپ میں ایڈ کریں گے اور اچھی ایکورنسی کے ساتھ آپ کے ساتھ سگنل شیئر کیا کریں گی گول اور ادر کرنسی سپیئر پہ تو فرائیڈے والے دن بھی فائک بھائی نے آپ کے ساتھ سگنل شیئر کیا تھا سیل کا گولڈ کا آلموسٹ چھ بجے کے قریب جو لوگ گروپ میں ایڈ ہے وہ اس چیز کو جانتے ہوں گیا چوبی سو چھہتر سے انٹری تھی اور چوبی سو اناسی کے ایس ایل تھا آلموسٹ پچیس پیپس کا ایس ایل تھا اور ٹی پی اس کا چوبی سو تریسر تھا جو کہ آلموسٹ سو پیپس بنتے ہیں تو یہ ویدن فیو منٹس میں اس میں آورز بھی نہیں کہوں گا ویدن فیو منٹس سگنل شیئر کرنے کے فورن مارکٹ فورن بعد مارکٹ ایک اچھی خاصی ڈروپ ہوئی ہے اور فورن ہمارے ٹی پی کو فائک بھائی کے ٹی پی کو اس میں ہٹ کی ہے تو اگر آپ مزید اسی طرح پوسیبل ہو تو میں ایک گروپ کا سگنل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اگر آپ اس طرح مزید ایک اچھی اکوریسی کے ساتھ ہمارے سگنل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سگرین پر دیئے ورسپ نمبر پر آپتہ کریں تو ہم آپ کو ڈیٹیل انیلسس کے بعد پروپر آپ کے ساتھ سگنل شیئر کرتے ہیں چلیئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ویکلی کے ٹائم فریم پر چلتے ہیں ویکلی کے ٹائم فریم پر آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویک جو کینڈل بنی ہے یہ یہ والی کینڈل تو اس ویک کی کینڈل نے ہمیں ایک بلش کلوزنگ دیکھنے کو ملی ہے لیکن سڈن اگر ڈمپ نہ آتا تو تو یہ ویک کی اس جگہ ہمیں کلوزنگ دیکھنے کو ملنی تھی یا تھوڑا بہت نیچے ہمیں اس کی کلوزنگ دیکھنے کو ملنی تھی لیکن سڈن ڈب کی وجہ سے مارکت گول کی بھی کریش ہوئی لیکن ریکور بھی اتنی ہی جلدی ریکور کی ہے جتنی ہی جلدی مارکت کریش ہوئی ہے تو آپ ایک اور چیز نوٹس کیجئے کہ اس ایڈیا سے اوپر پہلے کوئی بھی ویکلی کینڈل کی کلوزنگ نہیں ہو رہی تھی تو اس کینڈل نے اس ایڈیا کے اوپر بریک اوڈ کی ہے اس کے اوپر ویکلی کینڈل کی کلوزنگ دی ہے آپ پہلے بیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے بہت زیادہ کینڈل اس ایڈیا پہ پریویس لاسٹ تین منھ کی کینڈل بھی کلوزنگ کر رہی تھی اس ایڈیا کے اوپر کی لیکن سڈن آکے ریجیکٹ ہو کے اس کے نیچے کلوزنگ دے دی تھی لیکن اس ایڈیا پہ ایک اچھی کلوزنگ دی ہے اس کینڈل سے اوپر جو کہ پریویس ویک کے ہائی کے اوپر بھی اس کی کلوزنگ ہے تو میں تو گول میں بولیش ایکسپیکٹ کرنا ہوں تو چلیئے اس کے بعد اب ایڈی وان کے ٹائم فریم پہ چلتے ہیں ڈیلی ٹائم فریم پہ آنے کے بعد آپ یہ کینڈل کو نوٹس کیجئے گا یہ ایک فل پوٹنشنل کلوزنگ ہوئی تھی کینڈل کی پوٹنشنل کلوزنگ ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو انسائٹ بار کینڈلز بنی ہی ہے یہ دو والی جو اس کے اندر ہیں نہ تو اس نے ان کا ہائی بریک کیا نہ اس کا لو بریک کی ہے اگر کل مارکٹ اوپن ہوتے ہی اس کے اوپر ایچ فور کی دو کینڈلز کی پریویس ہائی کے اوپر ایچ فور کی دو کینڈلز کی کلوزنگ دیتی ہے تو پھر تو ہمارے پاس بائی کنفرم ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم ریٹریسمنٹ سے مزید بائی ایکسپیکٹ کرتے رہیں گے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس پریویس کینڈل کے اوپننگ کا بھی لو سویپ نہیں کیا تو اب میں تو گول میں ابھی بولیش میں تھوڑا سا تو چلتے ہیں ڈیلی ٹائم فریم کے اکونڈنگ بھی میرے خیال سے تو پرائیس کم از کم پچی سو پچاس کے قریب تو لازمی جائے گی تو اب مزید چلتے ہیں آدھر ٹائم فریم پر اور کنفرمیشن دیکھتے ہیں اور صورتحال جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد ایچ فور کے ٹائم فریم پر چلتے ہیں ایچ فور کے ٹائم فریم پر آپ کو ذرا سچویشن تھوڑی سی کلیر نظر آئے گی میں آپ کے ساتھ سٹرکچر اگر مار کروں یہ ہائی یہ لو یہ اگین ہائیر ہائی یہ ہائیر لو یہ اگین ہائیر ہائی یہ اس کا بریک آف سٹرکچر ہوگا پرائیس نے بریک آف سٹرکچر کرنے کے بعد یہ اس کا ایک بائنگ ایڈیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں مارکن بوس سپیڈ سے موو کیا تھا وہ کچھ مسائل ہوئے تھے شاید میرے مجھے اگزیکٹ نیوز کا نہیں پتا لیکن یہ میرے پاس نیوز رہی ہے کہ آٹھ سو اسی بلین ڈالر کا مارکن میں نقصان ہوگا ہے یو ایس مارکن میں تو اگر آپ یو ایس ٹوکس اور کمورٹیز ادھر پیئرز کو بھی دیکھیں تو آلموسٹ گول نے تو پھر کچھ ریکاوری دکھائی ہے لیکن اگر آپ سٹوکس کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ کریش ہوئے ہیں اس کے لیے سٹوکس آٹھ ہٹ پرسن کریش ہوگا ہے تو ایک سٹوک کے لیے آٹھ پرسن کریش ہونا آٹھ پرسن ایک دن میں کریش ہونا بہت بڑی مومنٹ ہوتی ہے اور وہ اور وہ گول کی طرح ریکاوری بھی نہیں ان میں ہوئی اسپیشلی آپ بٹکوین کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سڈن موف تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے اس نے ایچ فور کے پریویس لو کو بریک نہیں کیا تو اب میں اس میں مزید بائی ایکسپیکٹ کروں جب تک پرائز اس کے نیچے یہ ایڈیا ہے اس کی پرائز آپ کے پاس آلموسٹ اس ایڈیا کی پرائز آپ کے پاس آلموسٹ دو چوبی سو تیس ہے جب تک اس کے نیچے ایچ فور کی کینڈلز کلوز نہیں کرتی تو آپ اس ایڈیا پر بولیش ہیں تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ہماری فرائیڈے والے دن کی ویڈیو دیکھیں تو میں نے آپ کے ساتھ یہ دو لیول شیئر کیے تھے ایک یہ اور ایک یہ تو کچھ دوست مجھ پہ ہنس رہے تھے کہتے کہ یار یہاں تک مارکنٹ ہم نہیں آئے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکنٹ میں فرسٹ آف آل ہمارے زون کے قریب سے ہی پرائیز اس کے پل بیک ہوئی ہے اور جو میں نے آپ کے ساتھ لیول شیئر کیا تھا پرائیز نے اس کو بریک آن نہیں کیا اس کی رسپیکٹ دے کے اس کے اوپر کلوزنگ دی ہے اب آپ ویڈ کر سکتے ہیں اگر پرائیز اس لیول کے نیچے کلوزنگ کرتی ہے اس لیول کے نیچے یہ جس کی پرائیز آلموسٹ چوبی سو تیس ہے اگر اس کے نیچے دو کینڈلز کی کلوزنگ کرتی ہے تو آپ پھر گولڈ میں سیل ایکسپیکٹ کریں گے جس کا فرس ٹی پی ہمارے پاس پھر یہ ایڈیا ہوگا تو جب تک پرائیز اس لیول کے تیس سو چوبی سو تیس کے اوپر ہے تو آپ اس میں بولیشی ایکسپیکٹ کریں میں اس کا یہ لیول بریک ہوتا دیکھ رہا ہوں تو ہمیں اس لیول کے قریب سے بھی تھوڑی سی جیچیکشن دیکھنے کو مل سکتی ہے تو آپ اس کی ریٹریسمنٹ پر کوئی کنفرمیشن ملتی ہے تو آپ اگین بائی کر سکتے ہیں گولڈ کو اس لیول سے تو یہ تھے ایچ فور کے کوڈنگ ہمارے انیلسس تو چلی اب ایچ وان کے ٹائم فریم پر چلتے ہیں اس میں تھوڑی سی صورتیال کو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے ایچ وان کے ٹائم فریم پر مزید سیچویشن تھوڑی سی کلیر ہے اگر آپ اس میں سٹرکچر ڈراغ کریں یہ ہائی یہ ہائیر لو اس کے اوپر ایک اینڈل کلوز یہ اگر ہائیر ہائی یہ ہائیر لو یہ اگین اس کے اوپر کلوزنگ اور یہ ہائیر ہائی اگین یہ ہائیر لو یہ ہائی لیکن یہ اوپر اس نے لیکویڈٹی سویپ کی ہے لیکویڈٹی سویپ کرنے کے بعد یہ بھی اور کبھی ہو سکے تو میں آپ کو بالیڈ سٹرکچر مار کرنا اور لیکویڈٹی اور بریک آف سٹرکچر کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو تو یہ لیکویڈٹی سویپ کرنے کے بعد فوراں یہ گیری ہے یہ ہمارا سٹرکچر ایریا نہیں تھا یہ آپ کو میں نے سٹرکچر مارک کرنا سکھایا اگر یہ جو بہت چھوٹی سی ہوتی ہے نا یہ ہمیشہ فیل ہوتی ہے آلموسٹ یہ ایٹی پرسنٹ اپنے زون کو رسپیکٹ نہیں دیتی ہے لیکنی سویپ کرنے کے بعد پرائز فوراں گیری ہے اب ہمارے پاس یہی ایریا تھا یہ زون تھا میں نے آپ کے ساتھ شیڑ کیا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی سپیڈ سے مارکن میں کریش آیا اس سے ڈبل سپیڈ میں مارکن میں ریکاوری بھی دیکھنے کو ہمیں ملی تو اس کے بعد مارکن نے یہ تھوڑا سے ریٹریسمنٹ کیا ابھی بھی میری بائی کی ٹریڈ اس ایریا کے قریب سے اوپن ہے تو میں تو اس کے اس ٹی پی کا ویٹ کروں گا میں ٹریڈ کو بریک ایون کر دیا تو اس ٹی پی کا ویٹ کروں گا اگر پرائز یا تو میرا بریک ایون ہنٹ کر دیں یا تو میرا ٹی پی ہٹ کر دیں میں گول میں ابھی بولیش ہوں اگر آپ کو مزید اس کی ریٹریسمنٹ پر تھوڑی سی کنفرمیشن ملتی ہے کوئی کینڈل سٹک یا ادھر کوئی سٹرکچر کی کنفرمیشن ملتی ہے تو آپ اگین اس سے بائی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس کے اس ایریا تک تو آج کی ہماری ویڈیو سیمپل ہیں سیمپل انیلسز ہے جب تک ایچ فور میں یہ ایریا بریک نہیں ہوتا چوبیس و تیس کا اور اس کے نیچے دو کینڈلس کی کلوزنگ نہیں ہوتی تو آپ گول میں بولیش ہی رہے ہیں گول میں بائی ہی فائنڈ کریں تو چلیے ویڈیو کا اقتتام کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنے بھائی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ